یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کرنال کے ریلوے سٹیشن کے پاس سے جہاں پر جانکاری ملی ہے کہ ایک شو ملا ہے شو والا ویقتی کون ہے اس کے بارے میں کوئی بھی جانکاری اس پاس طور پر سامنے نکل کر نہیں آئی ہے لیکن آس پاس کی جو دکانے ہیں ان کی طرف سے جانکاری دی گئی پولس کو اور جیسے ہی پولس کو جانکاری دی جاتی ہے تو ون ون ٹو کی جو ٹیم ہے وہ موقع پر آ جاتی ہے شو کی تصویریں ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے کیونکہ وہ آپ کو وچلت کر سکتی ہیں لیکن ہولیا ہم جرور بتانے کا پریاز کریں گے کہ چیک کلر کی ایک شر ڈالی ہوئی ہے اور ساتھی ساتھ ایک فورمل پینٹ ڈالی ہوئی ہے اور پولس موقع پر پہنچ گئی ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کرنال کے ریلوے سٹیشن کے پاس یہ ڈیڈ بوڈی ملتی ہے شاید کئی پچھلے دنوں سے وہ ویکتی یہیں پر سوتا تھا یا یہیں پر بیٹھتا تھا لیکن آج جیسے ہی آس پاس کے لوگوں نے جانکاری دی کی ایک یوک لمبے سمیہ سے یہاں پر سویا ہوا ہے اس میں کوئی حل چل دیکھنے کو نہیں ملی جس کے بعد پولس کو یہاں پر جانکاری دی گئی اور پولس موقع پر پہنچتی ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ملتی ہے منہ ملتی ہے سارے ہیں سوٹے ہم ایک بڑی چوب رہے ہیں ہم اسردی یہاں سوٹے سارے ہیں ان کو پتا سای کو اور ایک نہیں دعائی سمد دعائی ہے جو سوٹے ہی آپ ہے کیا نام ہے راتشام وہ نے یہ نام کی اس کا آپ کے باپ کا نام ہے تارچند پارس تارچند تلاش رانی میری مادر نام ہے وہ بیٹھے ہم رام نگر میری چار کمی چوکتے رام نگر چار کمبا چوکتے رام نگر چار کے پاس وہ ہن چوکی بیٹھے ہوئے ہیں بھائی ایک بار چل کون ہے یہ اس کا نام کیا ہے ستنوان کہاں رہتا ہے رام نگر رام نگر چار کبرا چار کیا کر رہے گی نے کھل کھل مرگیاں رہے گی یہ یہ رہنگ پر سوء تا تھا یہ ستہ ہے یہ اندر ہوگے ڈیڑھ سال ہلو بھیا ڈیڑھ سال ہوگی اندر ہو یا ستہ کو بھائی ایک بردہ چل کوئی ایک بردہ بھائی سکتے ہیں ستیوان نام بتایا جارہا ہے مریتہ کا آس پاس کے کسی ویقتی کی طرف سے بتایا گیا ہے اور رام نگر کے یہ رہنے والے ہیں یہ بتایا گیا ہے فلحال پولس اس ویقتی کو لے کر جا رہی ہے پوچھتاچ کے لیے تاکہ اور بھی جانکاری مل سکے اس مریتہ کے بارے میں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ریلوے سٹیشن کے پاس سے جہاں پر بات سامنے نکل کر آئی ہے یہ ویقتی کا شو ملتا ہے پولس موقع پر پہنچتی ہے پہلے پہچان نہیں ہو پاتی ہے اور بعد میں کسی ویقتی کی دوارہ بتایا جاتا ہے ان کا نام ستیوان ہے بیمار چل رہے تھے یہ بیمار چل رہے تھے وہ بیمار چل رہے تھے آپ کیسے جانتے ہیں یہ ہی کٹھے سوٹے تھے ہم بھی سوٹے ہیں جی بہو جی مطبی ہی سوٹے ہیں کیا کام کرتے ہیں یہ جاڑی کرتے ہیں جاڑی ہمیں سوٹے ہیں چلو جی اس کے ساتھ کاملدہ نہیں ہونے لے ہوئے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کرنال بریکنگ نیوز کے مادیم سے آپ کی دکان ہے میں個人 شخص پتے ہیں میں نے کیا جس نے دیوٹی کھڑا کے دوبارہ چل Sarau اور حل میں نے مجھگا کہ میں ایک ہوا میں اچھا کر ہوں میں نےا بئی میڈیو کو پھونہے کے بعد کوئی بات نہیں ہوگی یہ تو ہمیں بھی نہیں؟ میں یہ ہمیں بھی نہیں بتا مرنے والر رامنگر کاؤں ہمیں بھی نہیں تو یہ ایک ویکتی بتا رہے ہیں کوئی ستیاوان نام ہے ہاں وہ ان کا ہوئے گا کوئی ریٹیو ان کے مممہ بھی وہی بیٹھے ہیں وہ اپنی مممہ کو لے کے آرے ہیں ساتھ میں وہ بھی وہی بیٹھے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا لگا اس بات کا بھی کون ہے کون نہیں ہے کیونکہ نہ ان کے پوکٹ جب دیکھے ہیں نہ ان کے جیمے سے کوئی ادار کار تھا نہ کوئی پیسے نکلے وہ پولیس والوں نے آ کے دیکھے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کرنال کے ریلویس ٹیشن کے پاس سے جہاں پر پولیس پہنچی ہوئی ہے آس پاس کے کچھ لوگ جانکاری دے رہے ہیں کہ یہ ویکتی کا شو یہاں پر برامد ہوتا ہے جس کے بعد پولیس کو کال کی جاتی ہے ویکتی کون ہے اس کے بارے میں انہیں جانکاری نہیں تھی لیکن بعد میں ایک ویکتی اور آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ جو مریتک ہے اس کا نام ستیوان ہے رامنگر کا رہنے والا ہے کہاں پر گھر پڑتا ہے یہ پروپر جانکاری نہیں ہے لیکن دیہاڑی مزدوری کا کام کرتا ہے اور یہیں پر وہ سوتا تھا پچھلے کچھ دنوں سے بیمار چل رہا تھا اور اسی دوران اس کی موت ہو جاتی ہے پولیس کا کیا کچھ کہنا ہے وہ بھی ہم جاننے کا پریاز کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شو وہاں یہاں پر پہنچ چکا ہے اور شو کو یہاں سے لکر جایا جائے گا پوس مارٹم ہاؤس اور کون ہیں پریوار کے لوگ یہ بھی پتہ لگانے کا پریاز کیا جائے گا کیونکہ پریوار کے لوگوں کے بارے میں ابھی جانکاری نہیں مل پائی ہے ان کے بارے میں سوچنا نہیں مل پائی ہے پولیس موقع پر پہنچ گئی ہے ستیوان کسی کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ ان کا نام ہو سکتا ہے لیکن پولیس کا کیا کچھ کہنا ہے یہ بھی ہم جاننے کا پریاز کریں گے کرنال کے ریلوے سٹیشن کے پاس ایک شو ملتا ہے اور جو ویکتی ہیں ان کا نام پولیس موقع پر پہنچ گئی ہے پولیس کا کیا کچھ کہنا ہے پورے معاملے کو لے کر یہ جاننے کا پریاز کریں گے حالانکہ ایک ویکتی کی طرف سے نام بتایا گیا ہے مریتک کا ستیوان اور رامنگر کا رہنے والا ہے اس کے باقی ساتھیوں کو بلانے کے لیے پولیس ایک بار گئی بھی ہے وہاں پر دیپک جی کیا کچھ برا معاملے ہے کیا سنگیان میں آیا ایسے ہمیں ابھی تھوڑی دیر پہلے پتا لگیا تھا ہمارے پاس پھون آیا تھا کہ ایک ریلوے روڈ کے اوپر کوئی ڈیڈ بوڈی پڑھی ہے تو ہم موقع پہ یہاں پہنچے ہیں تو ہم نے اس کی چھان بین کری ابھی تک تو اس کا کچھ بیسے پتا نہیں لگیا کہ یہ کہاں کا رہنے والا کیسے ہے لیکن ایک آدمی ابھی ابھی آیا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو پہچانا ہے اس کا نام ستیوان ہے جو کی رامنگر کا رہنے والا ہے ہمارے پولیس کرمچاری اس کو لے کے گئے ہیں جیسے بھی آگے جو بھی کاروائی ہوگی وہ آپ کے دوارے آپ کو بتا دی جائے گی اس کی جیب میں کوئی کاغج کوئی بٹوا کوئی پرس بغیرہ ایسا نہیں ملا ہے جس سے کیس کی مطلب ہے یہ پتہ لگ سکے گی یہ آدمی کہاں کا رہنے والا کہاں کا نہیں ابھی وہ بیکتی ابھی آیا تھا پنی بڑی ماں کو لیتا ہو یہاں سے جا رہا تھا اس نے بتایا کہ میں اس کو پہچانتا ہوں باقی اس کو لے کے ہمارے کرمچاری گئے ہیں پتہ لگانے کے لیے اس کے پریوار کا کی ہاں بھئی اگر آ جائیں تو موقع پہ ان کو ٹراما سینٹرم جہاں بھی جلے کے جائیں گے وہاں ان کو بلا لیا جائے گا اگلی کاروائی ہوگی ستیوان نام بتایا اس وقتی نے آہاں ویسے اس آدمی نے اس کا نام ستیوان بتایا لیکن ابھی کوئی تھوست پروف نہیں ہے ابھی کوئی پوشتی نہیں ہو یا کہ یہ وہی ہے یا کچھ بھی اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے فلحال شب وہاں موقع پر آ گیا ہے شب کو یہاں سے لے کر پوسٹ مارٹم ہاؤس جایا جائے گا پولس موقع پر ہے حالانکہ آس پاس کے لوگوں کی طرف سے کچھ جانکاری نہیں مل پائی یہ یوک کون ہے یہ وقتی کون ہے کہاں کا رہنے والا ہے لیکن ایک وقتی یہاں سے جا رہا تھا اس نے ایک بار شب دیکھنے کے لیے پولس کو کہا اور جیسے ہی پولس نے شب دکھایا تو اس نے بتایا کہ یہ ستیوان ہے جو رامنگر کا رہنے والا ہے اور اس کے بعد اس کے گھر تک اس پولس کی جو گاڑی ہے اسے ایک بار لے کر گئی ہے تاکہ ستیوان ان کا نام ہے یا نہیں ہے یہ سپسٹ ہو پائے اور فلحال آپ دیکھ سکتے ہیں پولس کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی ہے اور شب کو فلحال پوسٹ مارٹم ہاؤس لے کر جایا جا رہا ہے تاکہ پوری جانکاری مل سکے اور مریتک کی سپس طور پر پہچان ہو سکے اس کا کوئی پکتہ ثبوت مل سکے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور باقی تمام خبروں کے لیے آپ جڑے رہیے کرنال بریکنگ نیوز کے ساتھ نمسکار